آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں ویڈیو کا موضوع دیکھ کے ہی اس کو اوکے نہ کریں یا اس کو پلے نہ کریں ان سے ہماری بات نہیں ہے کیونکہ جو اس طرف رغبت ہی نہیں رکھتے حتی کہ ہمیں سننے والے بھی اس طرف رغبت نہیں رکھتے کہ مرجے کی یا مجتحد کی ضرورت ہوتی ہے تو بارہا ہم اس چیز پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک نائب کے علاوہ امام غیبت میں ہیں ان کے نائب کے علاوہ اگر ہم خود عمل کرنا شروع کر دیں گے یا اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیں گے تو ہم بے لگام ہیں پھر کوئی لگام نہیں ہے پھر کوئی واسطہ ذریعہ نہیں ہے علوم آل محمد تک پہنچنے کا مجتحد ہماری مجبوری ہیں ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے امام تک فق تک احکام شریعہ تک پہنچنے کا ایک شخص یا ایک مومنہ جب سوال کرتی ہے کہ اپنے بچے کو مجتحد بنانا ہے خوشی ہوتی ہے لیکن اس کا پراسس ہے یعنی بچہ پندرہ بیس سال کا ہو گیا اب اسے مجتحد بنانا ہے یا بچہ بھی پانچ سات سال کا ہے اس کے مجتحد بنانا ہے بچہ چھوٹا ہے تو پاسیبل ہے لیکن اس کا بیک گی راؤنڈ ہے یہ کیونکہ وہ منصب ہے جو امام علیہ السلام کی نیابت میں ہے امام علیہ السلام کا دیا ہوا منصب ہے جو ایک جسے کہیں پاکیزہ منصب ہے مرجے کا ایک عالم دین ایک طالب علم خطا کر سکتے ہیں لیکن مراجعہ وہ ہوتے ہیں جو محفوظ ان الخطا ہوتے ہیں جن سے غلطی کا امکان تو ہوتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ گزارتے ہیں کہ ان کے سے غلطیاں نہیں ہوتی اور وہ محفوظ رہتے ہیں خطاوں سے معصوم نہیں ہے معصوم نہیں ہے مراجعہ لیکن محفوظ ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں چھوٹی سی بھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو کیونکہ وہ ایک پوری دنیا کے مومنین کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے بچے کو مجتحد کیسے بنانا ہے اس سے پہلی ہے کہ والدین کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے ان کے اندر جو رشتہ ہوا نکاح ہوا اس کے بعد جو مراسے میں ازدواجی ہوئے جنسی تعلق ہوا اس میں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ جنسی تعلق میاں بیوی کا کس طرح کن دنوں میں کس ٹائم ہونا چاہیے اس ویڈیو کا لنک ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے کہ مباشرت کے آداب کیا ہے اس کے بعد جب نطفہ ٹھہر جاتا ہے بچے کی گروت ہونا ماں کے شکم میں شروع ہوتی ہے تو اس طوران بھی نیک عمال باوضو رہنا واجبات کی پابندی اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ تمام چیزیں ہم بتا چکے ہیں اور اس کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے تربیت کرنی ہے مولا کا فرمان ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے ماں کی گود پاکو پاکیزہ ہونے چاہیے دودھ پلائے بچے کو تو باوضو ہو کے ذکر محمد وعال محمد ذکر خدا اس کے کانوں میں جانا چاہیے بچے کے اس کے بعد پھر تربیت کے بعد پھر مرحلات ہے تعلیم کا پہلے علمی میدان پہلے نہیں ہے جو لوگ پہلے سوال کرتے ہیں کہ بچے کو پڑھا کے مجتحد بنا دیں گے یہ درست نہیں ہے پہلے علمی میدان نہیں ہے پہلے عملی میدان ہے پہلے اگر عمل درست ہوں گے بچے کے آنے تک اس کی تربیت تک اچھے سٹیپ اٹھائیں تو آگے اس کو مشتحد بنا سکتے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مشتحد بنے بچہ جو ہی بڑا ہونا شروع ہو پھر آپ کی سوچ اور فکر یہ ہو کہ اسے دین سکھانا یعنی یہ میٹرک کر لے ایف ایسی کر لے اگر وہاں نہ چل سکا تو پھر ادھر چلا دیں گے یہ درست نہیں یہ پھر جب آپ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بعد اس کو علوم آل محمد سے روشناس کریں مدرسے میں داخل کریں جہاں بھی کم از کم وہ بنیادی تعلیم چھ سات سال وہ یہاں مدارس دینیہ میں جس بھی علاقے میں حاصل کریں بنیادی تعلیمات کے لیے بھی اچھا مدرس اچھا استاد اچھا رینما اچھا مدرسہ سیلیکٹ کریں اس کے بعد پھر حوض علمیہ میں بھیجیں قوم میں بھیجیں نجف میں بھیجیں جہاں بھی حوض علمیہ میں بھیجیں وہاں پھر تقریباً کم از کم سولہ سال کی تعلیم مزید ہے پھر جا کے مرحلات آتا ہے اجتہاد کا یعنی پہلے عملی میدان ہے تربیتی میدان ہے پھر جا کے علم ہے اور اس کے بعد پھر یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ پھر انسان پوری دنیا کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے تو یہ طریقہ کار ہے یہ سٹیپ ہے بچوں کے اچھی تربیت کریں اچھی تربیت کے بعد پھر آ کے ان کو علمی میدان میں ڈالیں مدارس میں ڈالیں پھر جا کے وہ کہیں ایسے سٹیج پر پہنچیں گے کہ پھر وہ حوض علمیہ اور یہ تعلیم یہ پھر آٹومیٹیکلی پتا چلتا ہے جب ایک بچہ مدرسے میں پہنچ جاتا ہے اس کے بعد حوضے کے اس کے راستے کھلتے ہیں آٹومیٹیکلی پھر پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کیا پڑھنا ہے اس میں والدین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مہین چیز ہے کہ بچے کی پہلی تربیت ماں کی گود اور اس کے اثرات کیا ہیں اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے مومنین صلی اللہ علیہ وسلم دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين